ساول ڈاکو کی قید سے فراد مطلب ڈریکٹ موت کو دعوت جب داؤں میں کوئی بچہ روتا ہے نا تو اس سرم اس کی ماں نہیں اس کا باپ اس کا چاچا اس کا دادا اس کی نانی اس کی ففو سب کہتی ہے بیٹا سو جا انڈا ساول ڈاکو آ جائے گا جی سنی وہی افسردہ کہانی ہے پیدا ہوا تو ماں کا انتقال ہو گیا تو بھائی میں میں نے اتنی انگریزی بولی کہ اپنی زبان بول گیا اوہ تو ڈاکو ہے ڈاکو ہم دونوں کہیں سیر پر چلیں سی ویو کماری گڑانی وغیرہ وہ لڑکی تجھے پاگل بنا رہی ہے شادی کروں گے مطلب سارے گاؤں چھان مارا سامر کو کچھ ہتا پتا نہیں چلے ہاول مجھے یہاں چاہیے رشتہ لانا ہوگا پاپا کو لے آؤ سار تمہیں باپ بنا کے لے کے جارے تم گنڈے موالی بن کے جارے ہو یہ لگا کے رکھنا وہاں پہ اسے تمہاری آنکھوں کا جھوٹ ان کو نظر نہیں آگا پس موں کا کیا کروں جس پہ سے وہ روبرٹ ٹپک رہی ہے پس موں کا کیا کریں پر تیرے جیسا بہادر نہیں دیکھا بہادر یا چیہ سے چریہ سارڈ ڈاکو کی قید سے فراد مطلب ڈریکٹ موت کو دعوت سمجھیں یہاں سے کونس و کونس و میل دور جب گاؤں میں کوئی بچہ روتا ہے نا تو سرم اس کی ماں نہیں اس کا باپ اس کا چاچا اس کا دادا اس کی نانی اس کی پھپو سب کہتی ہے بیٹا سو جا گنڈا ساول ڈاکو آ جائے گا تُو نے ساول سائی کو غصہ دلایا ہے اب اس کی پیاس تیرے خون سے ہی بجے گی بہا ٹھم میرے خوش میں غصہ دین میں 滑ھ ، میں تو ちکڑ 윤کئے بنکارcję میرے تھاؤں بی بی سی کی ریپورٹ اور داکو ساول کی ریپورٹ کبھی غلط نہیں ہوتی ہے میڈیا بہت بھاسٹ ہو گیا ہے ڈاکٹر یہ دیکھ تیرا پورا پیروگرام سرکاری اسپتال میں نوکری آجو باجو چھوکری اپنا اسپتال اوپر سے نقلی دوائیوں کا کارکانا نینچے سے وہی دوائیاں گریبوں کو چپکانا بھائی بیس لاکھ پھر بھی بہت زیادہ ہے ہو کریں ہو کریں اللہ وجہ تو مریضوں کو دیکھنے کے بیس پیس ہزار لیتا ہے وہ کم ہے ہاں چلاؤں ہاں خوڑا 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 منگی اب تو سب یا آج کی سب بات نے ایک کوشش کی نسکت براب معلوم کر آئے 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 بہت اتنا پرم کر آئے افضل پیچھے آئے 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 مانگی زدنی گھر جا کے کار دے کیا ہوگا تجھے گفتان نہیں بننا تجھے پہلی گا دے پھونگے چکر میں نہیں پڑھیو ہو گیا نا فوکس آؤ مانگی آہا مانگی مانگی جا 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 کار دے جا جلدی جا مانگی باشد چیچ ترسی پادنکا مانگی باشد نیڈا leverage مانگی چاش nu کم عبر چین میشه کم عبر چین ٹھپ تو ٹھپ ٹھپ بچوں کی طرح تو تو خود ڈاکٹر ہے دو چارتچی والی اصلی گولیاں کھائی ہو دو تیر انجیکشن ڈوکی ہو وہ ایک دم صئی ہو جائے گا ڈلاک کی قسم اگل یہ پورے بیس لاکھ ہے میں پاپا کو گھڑ لے جاؤ تو بیس لاکھ لاکھ ہے پاپا لینے کیلئے اور وہ تو شہر کی کسی بیگری سے بھی لے سکتا تھا ڈاکو انکل وہ چائے والا پاپا نہیں گے والے پاپا اور باپ کا نام پاپا رگاو ہے تو ماں کو تو ڈبلوٹی کہتا ہوگا میں پاپا کو گھڑ لے جاؤ اے چھوڑا اثنہ آسان سمجھے گا لے جاؤ سمجھے گا لے جاؤ سمجھے گا لے جاؤ سردار فون میں تو کام کے لیے ہی ہے نا یہ فون میں نے کام کے لیے تھی آتا لوگوں کو ڈر آنے اور دم کانے کے لیے اور تو ہے اس پر فلمیں اور گانے دیکھ رہا ہے اپنے باپ تھے تھی کام کے لیے اس نے اپنی دن دے دی تھی اور تو ہے کہ بس بات سن اب کی بار اگر تیری شکایت آئی نا تو تیرے دونوں بات توڑ دوں گا میں نہ فون استعمال کر سکے گا اور نہ تھیار اور نہ بندوق کیوں بے جو من سائن سے ہماری شکایتے لگائے گا چھوڑا چھوڑا اوہ میں نے نہیں لگائی کسی کو کوئی شکایت رکھا ہے دیار پھر کس نے بتایا اوہ تُو جانتا تو ہے اوہ جنمن سائی کے نا اوبر ار جگہ موجود ہیں اوہ ان تک بات پہنچی جاتی ہے کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے سب کو چھوڑ کے چلا جاؤ یہاں سے اوہ سوچی ہو بھی نہیں ایسا اوہ تجھو پتا ہے نا گتاری اور بگوڑی کی سزا پھر موت ہے تو ابھی ہم کون سا جندہ ہے اس کو اٹھاؤ اس کو ڈراؤ اس کو دمکاؤ دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور ہم یہاں مٹی کے اندر ہی کسے جا رہے ہیں اوہ کیوں فضول باتیں سوچتا ہے دو اوہ چھوڑ دے یہ سب ہمارے پھرکے بھی یہی کام کرتے تھے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں ہماری آنے والی نسلے بھی یہی کام کریں گی نسلے تو تب ہوں گی دیو ہماری شادیاں ہوں گی اس جنگل میں پاون کرے گا ہم سے چھاڑی پاون کرے گا ہم سے محبت یہ دیکھیں کیا آپ پیاری پیاری لڑکی ہیں اوہ اوہ کیا اچھے اچھے گھر سڑکیں شہر یہ دیکھ ان لڑکیوں کے موچھے بھی نہیں ہیں یہ تو جین سے بھی پہنی ہوئی ہیں تیرا سچھ نہیں ہونا ہے میسیج آگیا کسی آر کو اٹھانا ہے اوہ یا چل بھئی اٹھاتے بڑھا رہے آواز بیس ڈال بیس یار میں تو یہ ساول اور ساول ڈاکوں کے بیچ میں ہی پھس گیا ہوں چل بھئی مانگو استاد اٹھائیں اس پہ جا کے آجا آجا آپ آپ ساور ہنсы اچھے سام میں دو مینٹ میں ایک نمبر کر گیایا ہر لی IDRE رش fo رش رش موسیقی 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 مرشد ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے مرشد مرشد کیدھر گئی؟ موسیقی 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 Lustری م друга strap فون دو سردار نہیں سردار کلاڈی دو نہیں سردار نہیں سردار آج کے بعد جس کو میں بولوں گا وہ فون استعمال کرے گا بغیر کامیرا کے بغیر انٹرنیٹ کے کال کرو رو میسیج بھیجو بس ہمارے کام پہ ہمیں بول سکتا ہے ہماری جوانیوں پر تو اگ نہیں ہے اس کا خود تو شادی کر کے بیٹھ گیا ہمارا آگ نہیں ہے اوہ کیوں جذباتی ہوتا ہے جمعن سردار ہے ہمارا جو دل چاہے کر سکتا ہے اوہ ویسے بھی ہماری قسمت میں نا پڑی لکھڑی ہے پیاری لڑکی نہیں ہے منگی لگتا تنہیں یوٹیوب پہ وہ گانے نہیں سنے پہلا نشا پہلا خوار ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا با خدا تم ہی ہو تب تب وہ یہ گانے ایسے نہیں ڈالتے تھے وہ فلموں میں پھر سچے گانے آئیں میرے فیال سے نا سونے فلم میں وہ گانا نہیں سنا کردے مشکل جینا عشق تمینا اوہ تُو داکو ہے داکو تیرے روب اور دب دبے سے نا اور لوگوں کی پتلوں نے تائٹ ہو جاتی تھی اوہ لگتا ہے تیرا علاج کرانا پڑے گا پانگیس مریزش کا کوئی لاج نہیں ہوتا وہ تو ہر جگہ ہوئی نلکھی سکتی ہے اوہ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب جیسے شایر کا خواب جیسے مریز شایر کا خواب جیسے موسیقی 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 جمعن ساگے پاس تھا نا وہ جو دبلی پتلی اور موٹی آنچ کر لیتا تک تب بھی نہیں تو پیچان لیا کہیں بیٹھ کے بات کرے آم بیٹھ 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 کئی اور بیٹھ کے بات کرے آم بیٹھ 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 واہ بہی ہے کب آئی ہے کب آئی ہے کب آئی ہے ارے چلو نا اچھا کہ تو باقی آگیا میں بہت بہت در آواتا مجھے ایک لڑکی چاہیے رکشا چلا رہا ہوں کم سنا وہ لڑکی نا شہر سے گئی تھی گاؤں میں نے دیکھا مجھے بہت اچھی لگی اس کو ڈونڈنا ہے اٹھوں ڈونڈ لیں گے کوئی ایڈرز فینڈرز دے کوئی آئی ڈی کوئی موبائل نمبر احسان تو کچھ نہیں ہے میں ایسا کچھ نہیں تو کیسے ڈونڈیں گے مجھے اس کی شکل یاد ہے گلیا ہرنی جیسی آنکھیں گلاب کی پنکھریوں جیسے گوٹ کیٹو کی پہاڑی جیسی لمبی نان پریوں جیسے لمبے لمبے بار یہ تو مونی کا بلوچی کا گلیا بتا رہا ہے تیری اوقات سے باہر ہے نہیں نہیں وہ آرہے وہ آرہے یہ آرہے کچھ تو بتا نا وہ جس بس میں آئی تھی نا اس کی پیچھے ایک بڑا سا دل لگاوا تھا کھراشی میں دو سو بسیں چلتی ہیں جس میں بڑا سا دل لگاوا ہوتا ہے وہ سفید رنگی تھی پاہ سو چلتی ہیں باہر چل کے ڈونڈتے ہیں نا کسی بس سٹے پہ ملی جائے گی میری ڈیاری باری جائے گی چلتے ہیں نا باہر مجھے تجھے پہجانا ہی نہیں چاہیی تھا دیکھ اگر میری اندر کا سامر لگ کو دوبارہ جاگ گیا نا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا بڑی مشکل سے سلائے ہو سلائے رکھ چلتے ہیں بس سٹے پہ ڈونڈے گے کوئی نہ کوئی بس مل جائے گی چائے بھی نکلتے ہیں پاپے لاؤں پاپے موسیقی 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 یہ فلیٹ تمہارا اپنا ہے یا گرائی کا ہے بھیرا تو اپنا ہے جی ہم تجھے نیاز کے گھر میں فٹ کر دیتے ہیں وہ اللے میں ہاں بس وہاں گیس نہیں آتی اور پانی بھی نہیں آتا بجلے بھی نہیں آتی ہوگی اچھا بھلا سمجھدار آدمی یہاں کیا کر رہا ہے پنجاب نکل ہم یہاں شیفٹ ہوئے ہیں کالی آپ کے سامنے ماں تو پھٹے سامنے نہیں رہتے تھے رہتے تھے وہ رات و رات تو ان کو جانا پڑ گیا ہے پنجاب دوبائی ملکے بھی بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ دوبائی جگہ دے دو لیکن بھی بہت تائم ہوئی ہے یا وہاں ہے یہ ہی تو ہے 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 ہی بھائی ھائے بڑھا لے بچہ دن بڑا بھیر ہے چل 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 pots بھائی نہیں دے سکتا میں ایسے کسی کے ایڈرز کیوں نہیں دے سکتا رہنشی تو ہوتی نا تیرے پاس چاہے پانی چاہیے تو بول لا آلے والا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو غریب آدمیوں مالک کو پتہ چل گیا تو میری نوگری پہ لات پڑ جائے گی اسے پہلے میں تھیرے موں پہ کھاتھ محبت گا پہ میں اس گھر کراچی میں ایسے نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا ہے صاحب دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں ایک آفیس کے اٹھے سے بتاتا ہوں بتاتا ہوں ایسے بیٹ کیا ہوا ایسے جائے گا کیوں کیا مسکل ہے اب میں آئینے میں دیکھ اپنے آپ کو اٹھے دیکھ لیا نا تو فٹم ہوں کر دے گی تو کیا کرو تو میں داری نہیں گھڑوا ہوں گا داری نہیں گھڑا لیکن بالشال جو ہے نا سٹیل میں بناتے ہیں کپڑے شپڑے ڈیوٹے شوٹے تیسے ہیں نا تیرے بس آہا کتنے لگیں گے پچاس آٹھ ہزار روز ہیتنے میں تو گاؤں میں وریمہ ہو جاتا ہے اور شہر میں تُجھ نہیں ہوتا باقی تیری مرضی اورست پچاس آٹھ کیا ہے تو ڈیوٹے شہر میں نے کپڑے شک پڑے کر میں جب کو کیا کچھ ہی شکڑے شکڑے شہر میں جو چاہر میں بتا سکتا ہے اور سکتا ہے کیا ہوا ہے؟ تم اس ویکنڈ گھر کیوں نہیں آئی؟ ٹائم نہیں ملا بڑی تم پرائم منسٹر ہو گئی ہوں نا جو تمہیں ٹائم نہیں ملا تو آپ بھی تو عالی عدالت بن گئی ہیں روز روز بلا لیتی ہیں فضول باتیں نہیں کرو تمہیں پاپا کے فرینڈ آئے ہو گئے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہوگا اور آپ چاری ہوں گی مجھ سے مل لو پاپا جب آپ کو میرا جواب پتے تو پھر آپ کیوں مجھ سے بار بار ایک ہی بات کرتی ہے میں تو بیچ میں فض گئی ہوں اُدھا تمہارے پاپا مجھے بلیم کرتے ہوں یہاں تو میری بات ہی نہیں سنتی ہو اچھا ٹھیک ہے نا ایموشٹری بلاک میل نہ کریں مجھے ویکنڈ پہ ملتے ہیں کہیں باہر پھر بات کریں اب کام کرلوں میں آس بائد کیوں انہیں تم کر جائی ہی ہو نہیں ہم کوئی غلام ہے کہ جب وہ بولیں گے کر لو وہ کر لو آئی تنک تمہیں کچھ دین اپنا ٹوچر اکام سے دو جانا چاہی گے نہیں سیریسٹی ایسے کیسے کسی سے شاہدی کرنوں میں تو پھر کون ہے جا تمہارے ٹائدہ نوٹ ہوگا اور ویسے بھی تم آفیس میں کسی کو کھاس تو ڈالتی نہیں ہوں مجھے لگتا ہے وہ شخص ابھی تیار ہی نہیں ہوا جس کے ساتھ میں نے اپنی لائف سپند کر بھی اب لگ رہا ہے نا ہی رو آج تیرے نام ساول نہیں سنی ہوگا ساول ٹیک نہیں ہے ساول سیدھا نام ہے تو اڑٹا کر کے لسن کر دو آئی یار یہی سٹائل ہے جیسے بابر ہوتا ہے نا وہ بابی شہریار ہوتا ہے شہری تو ساول سری سنی سنی سلی تیرے نام بھی سنی ہے ابھی نہیں تیرے نام ساری ہے ابیاد چھٹی تو نکل لی بہت دیر ہو گئی سا دھا گھنٹہ اور انتظار کرتے ہیں اگر نہیں آئی تو آدھا گھنٹہ اور دیکھ لیں گے ایتھا تو نہیں کہ نکل گئی شکل جاتا ہے نا سرشت ساول ڈاکو جب ایک دعوہ کسی کی شکل دیکھ لیتا ہے نا ساری زندگی نہیں پھولتا مجھے تو پھول جاتا ابی خوبصورت لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے ڈپ کھڑبی شکلوں بھی نہیں آگئی 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 چلتن گاری بیٹرین ہے تو اس کا بیٹرین ہے ریگز بیٹرین مزدوم موسیقی 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 جی کہیے جی سنی ہم یہاں شیفٹ ہوئے ہیں کالی آپ کے سامنے ماں تو بھٹے ساب میں رہتے تھے رہتے تھے وہ رات و رات ان کو جانا پڑ گیا پنجاب تو ہمیں رینٹ پہ دے کے چلے گئے ہیں میری سٹرینج ان کی وائف نے ان پانگ بھی نہیں گیا ہم نے وقت ہی نہیں دیا انہیں اب یہ میں آپ کے لئے پانپل کیک لے کر آیا ہوں اوہ آپ ہمارے پروسی ہیں اور پروسیوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے تو پانپل کیک ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے تو کچھ نہیں ٹھیک ہے بائی یار ایسے کیسے چلے گا وہ تو پوری پوری بات انگریزی میں کر رہی ہے شروع سے آخر تک اب کیا مجھے انگریزی بھی سینے پڑے گی تو جب تک انگریزی سکھے گا نا اس کے بچے پیدا ہوکے میٹریکن لیں گے تو یہاں رکشوں میں مزے کر رہے ہماری پروہ ہی نہیں ہے تجھے کوئی دیکھ جانوں بات سن مسئلہ تیری انگریزی کا نہیں ہے مسئلہ ہے تیرے کانفیڈنس کا کون سے گزن کا یہی مسئلہ ہے دیکھ جب تو اس لٹکی سے ملے نا ساف ساف کہہ دی نا کیا ہے اسلام علیکم میں اصل میں سارے دن کی دبائی میں رہا ہوں اس لیے وہاں پہ صرف انگریزی بولی اور دو بھول گیا تھا اس لیے اب میں نے فیصلہ کیا کہ صرف اردو میں بات کروں گا اور سنوں گا وہ صبح صبح آپ کو ڈشٹ اپ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے علوہ پوڑی کا ناشتہ لے کر آئے ہو وہیٹ ڈبلز درکاری وہ دے نہیں دھا رہا پھر میں نے اس کو دو دی تو اس نے مجھے دو دے دی پھر میں نے اسے دو اور دی پھر اس نے دو اور دی تو اب میرے پاس چار درکاریاں ہوگی ہیں آپ بھی کھائیں سارے مولے کو بھی کھلائیں شکریہ آپ کیا لگتا ہے مہمانوں کو اندر بلانے کا رواج نہیں ہے صبح صبح کا ٹائم ہے تو کھر تھوڑا مکھرا ہوا ہے آپ کا گھر بسانے میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں جی میرا مطلب ہے کہ گھر سمیٹھنے میں صفائی وغیرہ تو ویسے بھی ہمارے بھائیات کا کھیل ہے ہم تو پورا پورا گاؤس ہاوٹ کر دیتے ہیں نہیں آپ کیوں تقریف کریں گے میں آپ کو انوائٹ کروں مینا مگر کب کل رات کو کھانے بین ٹھیک ہے علوہ پوری کیسے آپ یہ آپ کی نہیں ہانکیو شکریہ کافی شائرانہ مزاج لگتا ہے آپ کا نہیں مجھے ویسے ہی ڈیم لائٹنگ پسند ہے سارا دن آفیس میں سر میں درد ہوتی ہے تو کھر میں مجھے کام لائٹ اچھی لگتی ہے میں سے کمال کی بات بتاؤں آپ کو ہماری ایک تو تین ملاقات ہو چکی ہے لیکن آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتا ہے دیا نام ہے میرے دیا تب ہی تو آپ کے ہاتھ ہے ہی میرے زندگی کا اندھیرہ ختم ہو گیا ساری ساری کی کوئی ضرورت نہیں نہیں اندھیرہ مطلب لرڈ شیڈنگ بغیرہ ہوتی ہے نا پچھلے اپارٹمنٹ میں بھی وہ بچے کنڈا کنڈا ڈالتے تھے کرسٹوپ بھا دی آہ مزاکیا گھر میں کون کون ہے اممہ باوہ بینز بکری قدار نایے نایے کوئی نہیں ہے میں کھیلی رہتی ہوں چھوٹا پیاتورہ بھی نہیں نایے آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے میں نے دیکھا نہیں ابھی تک کسی کو میں نے خود نہیں دیکھا وہی افسردہ کہانی ہے پیدا ہوا تو ماں کا انتقال ہو گیا بابا نے پالا پوسہ پڑھایا پھر دبائی بھیج دیا دبائی میں میں نے اتنی انگریزی بولی کہ اپنی زبان بھول گیا خیر یہ تو بتا چکا ہوں وہاں سے پھر میں انگلینڈ چلا گیا انگلینڈ سے پھر واپس دبائی آ گیا اور وہاں سے وطن کی محبت میں شرشار یہاں آ گیا کہیں پولیٹکس تو نہیں جوائن کرنا چاہتے آپ مجھے پولیٹیشنز پسند نہیں ہیں تو میں سمجھا نہیں مطلب وہ بھی ساری زندگی باہر گزارتے ہیں پھر ضرمیر جاتا ہے تو ملک کی خدمت کرنے آ جاتے ہیں نہیں 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 میں تو جس کو اپنی دلن بنا کے لاؤں گا بس اسی کی خدمت کرنا کافی پروگریسف خیال آتے ہیں آپ کے پرسے کافی انٹرسٹنگ لائف سٹوری ہے آپ کی آپ یہ کے لئے رہتے ہیں؟ کاش میرا بڑا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے پر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے اور آپ؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہیں لوٹ ماری لوٹ ماری؟ لوٹ ماری؟ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں باٹھ دیں آرے بھائی اینجیو چلاتا ہو غریبوں کی خدمت کرتا ہو غریبوں میں چیزیں تکسیم کرتا ہو ان کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے مجھے اچھا ویسے وہ آپ کی کوئی فرینڈ وغیرہ ہے کوئی بوائی فرینڈ اب اتنی خوبصورتی میں یہ مت کہیے گا کہ آپ کی بوائی فرینڈ نہیں ہیں ایسا ہی ہے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے میں ویسے ہی بہت بزی رہتی ہوں کسی اور چیز کا وقت ہی نہیں ملتا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لیکن آپ بہت کمال باتیں کرتے ہیں آپ کے ضرور کوئی فرینڈ ہوگی ہاں ہے نا اسی سے تو ساری باتیں کرتا ہوں اچھا کیا نام ہے اس کا نام ہے تنہائی تنہائی خان تنہائی میر آپ نے دیکھا کیسے میں نے تنہائی کو لڑکی بنایا اور اس کے ساتھ باپ کا نام لگا کے اس کو ہاہہہہہ سنہائی کو میں نے یتیم نہیں رہنے دیا آپ ٹھیک بول رہی تھی میں بہت مذاکڑا ہوں کھانا بہت اچھا تھا اور آپ کے ساتھ وقت گزار کے بہت اچھا لگ تنہائی دونوں ہاتھوں سے بڑھتے ہیں وہ تو پتا رہی لیکن کھانا بہت اچھا میں سوچ رہا تھا کہ میں تو فارغ ہوں تو کیا اچھا ہو کہ کل ہم دونوں کہیں سہر پر چلیں یہ سی ویو کماری کڈانی وغیرہ پر اڈاؤس پوائنٹ میں ضرور جاتی بٹ آفیس تو کوئی بات نہیں دس بارہ دنوں کی چھٹیاں لے لیں دس بارہ دن امپوسیبل میرے بہت ساکتے ہیں چھٹی کے نام پہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے ہنے I think my phone's vibrating one sec میں آپ کے آگے ہیں ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز تہانی کیجے گا چھٹی کے مکرشن پہ پلیز ٹھیک ہے سرڈ as you say سانی 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 پلیز سانی پلیز دے دو کچھ بھی کر سانی 통 کوئی بات نہیں چھٹی کے دیگی کسی بچا پہنگی دوسید اکسون کسی چون کسی چون کسی چون کسی چون کسی چون جی سر آپ نے بلایا جی بری پیس آپ ہمارے آفیس کی سب سے لویل ایمپلوئی پریلیت پروفارنس نو آب دیس اور آپ جیسے لویل ایمپلوئی کے لیے ہماری کمپنی نیو پولیس سے لے کر آ رہی ہے ایمپلوئی آف دی ایر جیسی کہ آپ اور اسی خوشی میں آپ کو پورے بیس دن کا آف دیا جا رہے ہیں وہ بھی پیڈ سر کیا تم پر آش یا آم آم میں بس آپ سے یہ ریکویس کروں گا کیا آپ بکیشن پہ جائیے لو نہ کرییے گا پریس نیکن سر بہت ایمپورٹنٹ پروجیکس ہے سائیوں کیا آب آرے بھار میں جائیں پروجیکس آم میرا مطلب ہے میں ٹھیک کر پیڑ لوں گا لیکن پریس مجھے اوکومنٹ نہ کیجے گا میں آپ کیا گیا ہاتھ جوڑتا ہوں پریس نہاں ہی کیجے گا جائیے بکیشن پہ بکیشن پیشن 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 پیت خراب ہو جائے گا ہلو آن دیا آوٹنگ اوکے میں آرہا ہوں آوٹنگ اے آئیسکریم اینا آئیسکریم کہہ گا میرا بچیا آجا مجھے تے خود یاکین نیال وہ اس نے بہت سرینج اکٹ کیا ہے آرے چھوڑو نا بوس کو بہت خمرائے ہوئے تھے کئی بھائی چلیں انترنت ساتھ دار سونل تمہاری نیت چلدر تمہاری گیس آرہا پانی ملے گا یہ بیٹن والے کا یہی پراملم ہے ہاتھ دفعہ میری پارکنگ میں گاڑی لدات ہے اور جب کچھ بولوں تبت تمیزی کتا ہے موسیقی سوری مہم وہ نیکس ٹائم آپ کو پروبرم نہیں ہوگی آئندہ میں آپ کے جگہ پر گاری پارٹ نہیں کروں گا بلکہ ہو سکتا میں گاڑی بیش دوندہ بیسے حیرت کی بات ہے میں ایسے کسی کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہوتا تو مالا بوشہ ہے نہیں ایسا دونی ہے میں بھی عام لوگوں جیسا ہوں دو آنکھیں دو کانر ایک ناک ہے ایک دماغ اور ایک دل جو ٹھوٹ بھی جاتا ہے اور بہت انٹریسٹنگ بھی ہو ابھی تو آپ نے صرف ٹیلر دکھا ہے پوری پچھر باکی ہے بیسے آگی کا کیا ارادہ ہے کس چیز کا شادی بچہاں بیسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم ان لڑکیوں میں سے وہ جو اس بارے میں سوچتی ہے ہر لڑکی شادی کا سوچتی ہے بس سئی پارٹنر اور ٹائم کا ویٹ پی پیر اور کب ہے یہ سئی ٹائم اور پٹر لڑک سی سانی سانی چیز دے دو چیز دکھتا ہے؟ جو بہتاری گا اس کے لئے کہ وہاں کرتے ہیں آگے نینے کر چاہتے ہیں پیس چھوڑ دکھا تو مگر روکتے ہیں تو اس کی بندوق میں اس کے نہیں نہیں میں ہیٹ وائلنس انشی گن بندوق مار دھار یہ سب سے بہت ڈالب میرا پاس چلنے تو میں دنیا کی ساری وائلنس جادو سے ختم کروں جادو سے توان وائلنس کو وائلنس سے تو نہیں ختم کر سکتے نا آنکھ کے بدلے آنکھ دیں گے تو دنیا اندھی ہو جائے لیکن یہ لاتوں کے بھوٹ ہیں یہ باتوں سے نہیں مانتے اور تم بہت ہیرو بن رہے تھیں اب بھی کچھ ہو جاتا تمہیں تو تمہیں بڑا خیال ہے میرا ختم ہو گیا بھینے 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 اور مجھ سے نہ جلنا بن کریں لینا اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں میرے بھینے 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 شکریہ 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 اگر تم کہو تو یہ پھول میں یہاں لگا دو بھائی منا دو مگر اس پھول جیسے چہرے کے سامنے اس پھول کی کوئی اوقات نہیں ویسے بھی تھوڑے پرانے یہ آدھی کیمت نے دیا کوئی بات نہیں it's the gesture that matters آسری بچاتا ہے اپنی ہی بیٹی کو کون کرناپ کرتا ہے پاپا پاپا جب تم فون نہیں اٹھا ہوگی میسیج کا جواب نہیں دوگی تو ہم آٹ کیا کریں گے اپنی ہانت دیکھو تم کیا بنا لیا تم نے چب یہاں رہتی تھی نا تو ہر مہینے تمہارے کپڑی چھوٹے ہو جاتے تے اور آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ ہنگر پہ کپڑی لٹکے ہوئے ہیں اٹلیسٹ مرکو ریسٹرال نیبل تو کنٹرول میں ہے ماما اور تمہارے چکر میں ہمارا بیٹی جو آٹ اپ کنٹرول ہو رہا ہے اس کا کیا کیوں ایساں یاں تم کیوں ان ڈائیٹنگ ویڈنگ کی چکر میں پڑ گئی ہو جب شادی ہوگی نا تب تم ریالائز کروں گی کہ میں صحیح کہتی او گاڈ بھائی اسے کچھ مد بولو پھرنا سوشل میڈیا پہ اپنے ہی ماباپ کے خلاف پورٹی شیمنگ کی کیمپینگ چلا دیں گی میں نے تم سے کہا تھا صرف اس کو اٹھا گے لانا تمہیں ساتھ میں ڈرائیور کو بھی لیایا پاپا ڈرائیور نہیں ہے تم اسے ملا اپس ساتھیں میں اسٹین کرتے ہیں افو پھر نناس کر دیا نا میری بچی کو تیٹا تم تو اپنے بابا کو اچھی طرح جانتی ہونا یہ سامنے سے جتنے ہی سخت نظر آتا ہے نا دل دکھوں کا اتنی ننم ہے صبح سے تمہیں یاد کر رہی تھے میری گھڑو کی بردے لیکن فون نہیں اٹھا رہی فون چھین گیا تھا میرا اس لیے نوٹھا یا کس ترچیرے مول دیکھا دیکھا اب اکر میں فون نہیں اٹھاؤں گی تو آپ مجھے ہی اٹھا لیں گے بیٹا ایسد کو معنی رہی تھی تمہارا فیوریٹ کیگ بنوایا ہے کب چھوڑ گیا آخری ایسد پتہ نہیں ابھی تو ٹرینر نے کہا تین مہینے کے لیے میٹھا چھوڑو میں الگ رہنے کی بات کر رہا ہوں کب تک ہم سے دور ہوگی بیٹا جب تک آپ ہی گونڈا گردی نہیں چھوڑتے تھے یہ گونڈا گردی نہیں ہے اور کتنی بارتوں میں سمجھایا ہے کہ اس چہر میں بزنس کرنے کے لیے تھوڑی بہت گونڈا گردی کرنے پڑتی ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم گونڈے نہیں ہیں we are businessmen آپ کو پتہ ہے نا مجھے گانز اور وائلنس سے کتنی نفرت ہیں ٹاک سے کہیں یہ گھر میری لیے میں بہت خوش ہوں اپنے اپارٹمنٹ میں اور پی زندگی میں ہماری خوشی اس کا کیا ہماری خوشی یہ ہے کہ اس گھر میں ہمارے نواسا اور نواسی بس کھیل دے رہے اور آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے میں کسی سے مشاہدیں بیڑھلوں کسی سے نہیں شہر کے سب سے بڑے بزنسمن ہیں ان کا بیٹا ہے اس سے اچھا رشتہ تمہیں ملے گا نہیں نووے میں نہیں کاری کسی سے شادی ٹھیک جاؤ جاؤ دیکھتے ہیں کون شریف آنے مجھے شادی کرتا ہے ٹھیک پھر میں بھی شادی کروں گی صرف اماندار اور شریف انسان سے پھر چاہے وہم گدائی کیوں نہ ہو چلو سنی لیٹس کو آ دیا دیا میں بان سرو دیا میں دو چلو مجھے لگا تمہا چائنیز پسند ہے مجھے تو چائنیز بہت پسند ہے چینیز کی اپنی بات ہے لیکن دیسی کا کوئی کمبائل ہے دیسی کا کوئی مقابلہ نہیں اور ویسے بھی جب سے کرونا آیا ہے میں نے چینیز چیزوں کو ہاتھ لگا نہیں بند کر دی یہ دیکھونا مجھ سے یہ بھی پکڑی مہ جاری ہے تو پھر جب اگلی دفعہ آرڈر کری ہو تو یہ مد کہنا جو مرزی منگوالو اپنے گھر میں کون تکلوف کرتا ہے اپنے گھر میں کون تکلوف کرتا ہے صحیح اپنے گھر میں کون تکلوف کرتا ہے نہیں نہیں چینیز بہت اچھا ہے اچھا مزار ہے نہیں اس لیے نہیں پاپا کے بندوں نے جس طرح ہمیں کرناپ کیا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ایم سوٹی یہ تو میرا روز کا ہے اس سے مجھے مستانی ہوتا روز کا کھنی؟ مطلب ہم وہ شوشل ورک کرتے ہیں نا تو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتے ہیں راپتے میں رہتے ہیں آئی ٹھنک میری گلتی ہے مجھے پہنے ہی بتا دینا چاہیے تھا اپنی فراملی کے بارے میں بس مجھے تھا کہ تم ہمیں جج نہ کرو ارے یہ جج وکیل پولیس ان سے تو ہم بیسے ہی دور بھاگتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں جج بھاگتے بیسے تم جتنے خوبصورت ہو اس سے کہہ ہی زیادہ تمہارا دل خوبصورت ورنہ اپنے باپ کا اتنا بڑا بنگلہ چھوڑ کے تم ایک چھوٹے سے فیلیٹ میں رہتی ہو کیا بات ہے تو تم بھی تو اپنی انگلینڈ کی اتنی لیوش ڈائف چھوڑ کے یہاں رہتے ہو اکیلے آرے وہ تو بڈی ساپ کی پھر بس جب سے تومہیں دیکھا ہے پسلا سب کچھ بھولی رہا ہوں بیشتا سب کچھ بھولی رہا ہوں you're really funny sonny funny sonny same same تم بس ہمیشہ ایسی مسکراتی رہا کرو اور جب بھی کبھی دل اداس ہو تو مجھے بلانیا کرو کیونکہ کوئی اور تمہارا ساتھ دے یا نہ دے میں تمہارا ساتھ ضرور ڈھوں گا اور اگر میں کہوں ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو آگی آگی یعنی تم اس فلیڈ میں شیفٹ ہونا چاہتی ہو پرمیننٹلی شیفٹ ہونا چاہتی ہو مجھے بلانیاں شادی کرو گے مجھ سے ساتھ مہار پر پڑھے لوگستو بچپن میں نہاں نے سوچ لیا بیٹھو 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 شاور ہاں بیٹھو پلیس میں نے سوچ لیا وہ میری اماں کارتی تھی کہ اگر دل کی باتوں میں دماغ کا استعمال کرو گے تو ہمیشہ نکسان اٹھاو لیکن ان کا انتکال بچپن میں نہیں ہو کے ہاں لیکن وہ یہ جملہ وہ میرے بابا سے کیا کی گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ دل لگا کہ انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا تھا آگے بتاو آگے کیا کرنا ہوگا رشتہ لانا ہوگا پاپر پاپا کو لیا ساتھ پاپا 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 ہاں ابھے آ رہا ہوں آ رہا ہوں نا کیا جلدی ہے جب سے دو گیا ہے نا رات کوئی ایک منٹ نہیں سویا میں ابھے تو دن میں سوے گا تو رات کو نیند کیسے آئیں گی نہیں یار تیرے بغیر نا دن میں بھی سکون نہیں آ رہا ہوں کیوں وہ تیری گل فرینڈ ڈیا سارا ٹیم کا جاتی ہے کیا وہ بیچاری تو فود مجبور ہے یار تجھے تو پتا ہے تو اس شہر میں پرانا رہ رہا ہے اس شہر میں اکیری لڑکی کا اکیلے رہنا اتنا اکیلہ ہو جاتا ہے یار مجھے تو یہ بات بتاتے ہیں کہ اکیلہ پر محسوس ہو رہا لگ رہا تو کمرے بھی نہیں ہے کین بے پیکا کام یار دیا کہہ رہی ہے کہ اپنے بڑوں سے کہو کہ میری امی ابو سے اس کا ہاتھ مانگیں ابھی اپنی دماغ کے علاج کرا کبھی کہتا ہے کہ وہ اکیلی ہے کبھی کہتا ہے کہ اس کے امی ابو سے رشتہ مانگو تو نہیں سمجھے گا یار یہ رشتوں کا کھیل ہے ان کو سلجاتے سلجاتے نا میں خود ان میں وہ لجھ لیا ہوں اور تو تو جانتا ہے تیرے علاوہ میرا ہے کون اس شہر ہے سوچے نا بیمار میں نہیں پڑھنے والا اس چکر میں چلو ٹھیک ہے پھر میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کر کے سلامی کے پیسو سے تمہیں ایک نیار اچھا لے کے دوں گا لیکن تمہاری پر سے اوہ نا 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 انتیام نہیں رہتا تیرا میں اور تو پاس ہو گیا ہے ہمیں اچھے نمبر سے جب تُو تُو ہی دونوں کو ملانے والوں کے لیے رکشہ لے سکتا ہے تو اپنی محبت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے تو تُو راضی ہے ہاں ہاں سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں چلو سہیے پھر اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ہاں ہاں میں سوچ رہا تھا کہ رکشہ لوں قسطوں پر پہلی قسط میں پڑھ دوں گا اور باقی پھر ہم تُو خود ہی سوچ لے اور خود ہی کر لے مزا کرنا مزا کرنا مزا کرنا دیکھ پکا ہاں مزا کرنا ہاں ہاں دیا رکھا بھائی سینجی والا پیٹرول والا تو تمہارا مو نی ہے سینجی والا ملے گا اچھا چلو بزاک نگر سے سوچتے ہیں آجا پچھو کے پیٹھو نا گھن آرہی ہے مجھے گرمی ہو رہی ہے اتنے بھر سے چلے جا رہے ہو پنکھا چلا ہو اب میرا گھر ہے یہ یہ تھوڑے سے بال سپیر کرنے جن تیرا باپ لگ رہا ہوں میں ضرورت کے وقت جب آپ لگتا ہے تم لگ رہے ہو تینے چڑھائیں ہیں جیسے گاؤں لوٹنے جا رہے ہیں یہ لگا کے رکھنا وہاں پہ اسے تمہاری آنکھوں کا چھوٹ ان کو نظر نہیں آگا پانی ملے گا یہ پانی ملا لیں آج شاہن کو آپ کا ابھی موڑ ہے ابھی چھوڑنے چاہے کو کیا یہ سنگوٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آج شاہے 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 ہیں اس کے باپ سے ہم پورے سال کانمکسان باروائیں گے آج شاہہہہ دنگو دنگو کیا تینکو کیا یا یہ انسان تم گے ان میں کیسا لگ رہا ہوں تمہاری خود ادمادی بھی مجھے رشت کار رہا ہے لیکن تمہیں شرم نہیں آرہی کیا لگا لیا یہ باپ بنا کے لے کے جا رہے ہیں تمہیں ماں پہ گنڈے موالی بن کے جا رہے ہو تم ابھی یہ تھوڑے سے بال سپیر کرنے سے تیرا باپ لگ رہا ہوں میں ضرورت کے وقت گدہ باپ لگتا ہے تم لگ رہے ہو تینے چڑھائیں ہیں جیسے گاؤں لوٹنے جا رہے ہیں یہ لگا کے رکھنا وہاں پہ اسے تمہاری آنکھوں کا چھوٹ ان کو نظر نہیں آگا اب اس مہوں کا کیا کروں جس پہ سے غربت ٹپک رہی ہے ڈالر کی نوٹیں چھکوا لوں غصہ کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو غصہ تو بات بات میں ضلیل کر رہا ہوں اسے تمہارا بات بات میں ضلیل ہونا بنتا ہے میں اس کے بغیرے جا رہا ہوں اسی شکل میں جا رہا ہوں چلنا تو چلو ہونے میں جا رہا ہوں میں آدمی کہاں سے ڈونوں گا پھلیز چلو کوشش کرو اس کو لگانے کی کوشش کرو اچھی چیز ہے پہلنے کی کوشش کرو اب اس نے باپ کا ماں اچھی بات ہے تو ہے بھی اکل کندہ آجا چل اے 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 کہاں جا رہا ہے دیکھ لے یار کوئی گڑ بڑ نہ ہو جائے تھوڑا ٹائم لے لے تیاری گھر کیا ہوگا تجھے کچھ نہیں کرنا جیسے لڑکے والے لڑکی والوں کو روپ ڈالتے ہیں بس ویسے تنہیں روپ ڈالتا میرا تو پیس انجن پر روپ نہیں ڈالتا ان پر کیسے ڈلے گا کیا کر رہا ہے تو کشنی ہوتا بس وہ جو بھی بولیں تو چپ کر کے سنتے رہنا اور مسکراتے رہنا ٹھیک ہے اور کشنی کرنا مسکراتے دکھا آجا مطلب مطلب اس عمر میں بڑا فٹ رکھا ہوا اپنے آپ کو کھانے والا پہ کنٹرول کرتے ہوں گے کافی کنٹرول کیا جی بس گزارہ ہو جاتا ہے اصل میں ڈاکٹر نے ان کو کھانے پینے سے منع کیا ہے میٹھا تو بالکل نینے شگر اللہ کا شکر اوکے اب بھا بھی نہیں آئی مل ہی نہیں وقت سے محلت ہی نہیں ملی وہ میری بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا بیسے بھی جب وہ حیات تھی تو ان سے ملنا ذرا کم ہی ہوتا تھا اوہ سو سوری ٹویر تاٹ کام کیا کرتے ہیں رکشا رکشا ٹیکسی بس ہر طرح کی ٹرانسپورٹ چلتی ہیں جی ہماری مل ہمارے امارے خاندان میں جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچے اپنا موں بند رکھتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے والد سے بات کرلوں جی تو میں کیا کہہ رہا تھا ہاں اصل میں آج رات کے میری فلائٹ ہے تو شام کو جاتے ہوئے آپ کے دفتر چکر نگاتے ہیں اصل میں ہماری بیگم کو کاروباری باتیں گھر پر کرنا بلکل پسند نہیں پانی ملا لیں گے پانی ملا لیں گے آج شان کو آپ کا ابھی موڈ ہے ابھی چلتے ہیں چھوڑے چاہے کو دیراسل اس سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے جہاں دو پیسے کمان کی بات ہوتی ہے یہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں دلاور یہ لوگ رشتے کی میٹنگ کے لئے آئے بزنس میٹنگ کے لئے نہیں آئے ہیں اچھا بھوا ٹھیک آپ جیتیں میں ہاتھ اب بزنس کی باتیں تو شادی کے بعد بھی ہوتھی رہیں گی یہ بتائیں آپ مگنی کے لئے کب آ رہے ہیں مطلب آپ کو رشتہ قبول ہے قبول نہ کرنے کی کو وجہ ہی نہیں ہے میں تو پہلی نظر میں آپ کے والد کا فان ہو گیا کیا جسی کہیں سے لگتا ہے کہ کڑوڑوں کا کاروبار ہے بھائی صاحب کا کمی کبھی مجھے بھی یقین نہیں ہوتا کتنا سارا پیسہ ہے میرے پاس دیکھ رہی ہو چرافہ دیکھ رہی ہو لیکن پاپا آپ سانی سے کچھ نہیں پوچھ رہیں گے کیا پوچھیں گے مجھے بھائی صاحب بھی تریریتے پورا بھروسہ ہے تو بس پھر جس کام کی لیا ہے تو وہ کر لے ہاں میں تو کہتا ہوں کہ عید کے تیسرے دن مہنی کرتے ہیں اور ایک مہنے کے بعد چھا دیں بس بل ہاں ہاں آپ ہو رہے رہاں ہاں 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 موسیقی 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 کنید موسیقی 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 اس بار عید ساول کے ساتھ ساتھ منائیں گے موسیقی 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 ام لاسا تو میرے جی بادارمی کا کرتے ہیں تو آیا اللہ مجھے ہم دور آجا جو مجھے 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 سے جس مجھے م اللہ م م م م کیا اس انگوٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں یا شادی کر رہے ہو اپنے ان سب دوستوں کو اپنی بھاراتیوں کو بھلانا بھول گئے تم نا 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 اور ابھی تو پہلی گلتی کا ایسا باقی ہے دوسری گلتی کروگے تو اس بندوق میں اتنی گولیاں بھری ہوئی ہیں کہ یہ ساری گولیاں باہر آنے کے لیے تیار ہیں ڈھونڈا اب کون ہے بھائی صاحب ہے صنی یہ کیا کہہ رہا ہے صنی ربنی آرہ صنی نام بدنا دے کچھ نہیں ہو تھا ساولڈا کو ہاں یہ ساور ناپور ارے نہیں نہیں آپ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کیوں آئی صاحب یہ سب کیا کہہ رہے ہیں سنڈی ایسا جھو ارے کیا بولے گا بھگوڑا کہیں کا بھگوڑا بھگوڑا یو جس شٹ اپ میں سنی سے بات کر رہی ہوں حیرت مجھے تم جیسی لڑکی اس ڈاپور کے باتوں میں کیسے آگے جمبان جمبان اگر تُو نے دیا کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا برا تو تُو گئی لوگ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھیت کرتے ہیں تُو تو پوری تھالی اڑا کے چل گیا بھئیہ اگر دیا کو خروش بھی آئی نا تیرے پورے گینگ میں چھیت کر دوں گا باسون بارہ گھنٹے ہیں تمہارے پاس بارہ گھنٹے میں پچیس لاکھ روپے مجھے لوٹا دے پچیس لاکھ میں نے تیرے پندرہ لاکھ لیا تھے پہنگائی بھی تو ہو گئی ہے نا پہلے ڈالر ایک سو اٹسی روپے کا تھا اب ڈالر دو سو اٹسی روپے کا ہے ڈالر کی بات ہو رہی ہے کوئی روپے کی بات نہیں ہو رہی سمجھے اور سن جب تک تیرے پچیس لاکھ روپے نہیں دے گا دیا میرے پاس گھنٹے میں مجھے دارے پا! دارے پا! دارے پا! صاحب جے. میرے کو گھر جانے تو میرے کوئی دلتی نہیں. میرے کوئی تفسرو دے گے. بہت کری بات میں ہوئے۔ خورجاں بے غیرت انسان تو جی ہم نے اتنی عزت نہیں ہے ہاں؟ اپنے گھر میں بٹھایا اور تم نے یہاں دو دو کھایا ہے بی صاحب وہاں کیا گھر ہیں باتانے تینی مجھ سے ہوئے تو نے چو چو گا میں نے موکےیا ہے تو ایک لمب نہیں بولنا میری بیٹی ایک بار گھر واپس آ جائے پھر نمتتا ہوں تم نوروں سے میں اور تم لوگ کھڑے کھڑے میرے ہوں کے دیکھ رہے ہو یا آپ گانیاں نکالو اس جمعن کو اس کی اوقات جاں دلانے کا وقت آگیا ہے ایسا مت کرنا سیٹ بات کو اپنے مشمر اپنے پاس رکھ سمجھا نہیں یا جو کچھ ہوئے تیری ویسے ہوئے آپ جمعن کو نہیں جانتے چار سوپوں کی پولیسی تو دھونڈری اور اس کو کچھ نہیں کر سکی باستہ ابھی دلاور ملک شریف میں جمعن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی وہ دیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے میری بچی سنیے میری بچی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے چپ کر گا کیا کروں میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے میں گھر رہا ہوں ایک آخری بار کچھ پہ بروسہ کر لیں میں نے جمعن کے پیسے دینے میں جاؤں گا اس کے اڈے پہ اس کو پیسے دے کر دیا کو صحیح سلامت واپس لے کر آنگا صرف ایک بار ٹھیک ہے جاؤ جاؤ پیسے جاؤ دیکھے جاؤ میری بارے تو خرچ ہوگے نا بارے تو خرچ ہوگا چھتے دیں کون کا شئло جب تک وہ آپس نہیں آتا تو یہاں سے ہمارے گی ہمارے آپ ساورگ گوژے کا پسار ہے اور نکھر ہمارے آپ واہ واہ بڑا مزدار کھانا بنوایا اس کے باب نے ازبازنک سب لے کے آیاں کچھ چھوڑ کے بھی آیاں وہاں پر سب لیا ہے استاد جلدی جلدی میں بس میتھا لانا بولیا اوہ میتھا ہاں تو اس کا باشک آ رہا ہے نا اس سے کہہ دو کہ میتھا لاتا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سامل واپس آئے گا دیکھانے کیسے سارے بھرم پھوچھو کے رائے گے اچھا بھوئی بات نہیں پونی آئے گا تو یہ تو ہے نا یہاں پر اس کے باب سے ہم پورے سال کا نمسان بھروائیں گے دیکھو دیکھو کہتے دیکھ رہی ہے یا واہ بھائی واہ مان گئے میرے کو یقین تھا کہ تو ضرور آئے گا پھر لے جممن پیسہ اور ہمیں جانے دے دیکھ اے رہا لیکن میں نے تجھے سڑک سے اٹھا کر گینگ کا کیپٹن پڑا دیا اور تم نے میرے پیٹ میں چراغ گھوک دیا جممن میں آج بھی اس بات کری تیرا احسان مندو لیکن لیکن کیا پیسے کی عوث نے تجھے اندھا کر دیا پیسہ نہ اس وقت میرا مسئلہ تھا نہ آ جائے پولیس کے ڈر کے وجہ سے چھوڑ کی کھلے گئے تو پولیس کے ڈر سے نہیں جممن اپنے مستقبل کے ڈر سے تُو نے ہم سب کو کوئے کا مینڈک بنا دیا تھا دم گھٹنے لگا تھا میرا اس گینگ میں کبھی کسی کے باپ کو اٹھا لو کبھی کسی کی بہنس کو اٹھا لو یہی کرتے رہتے تھے ہم لوگ تیرا تو نہیں پتا لیکن میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ جب میں کام سے واپس آؤں تو میری گھر والی مجھے پیار سے کھانا کھلائے گرمیوں میں میں اس کے ساتھ پاڑوں کی سیر پہ چلا جاؤں سردیوں میں سمندر پہ نہ کہ پولیس کی ریڈ کی ڈر سے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں اے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جممن یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن خواہشات کی فیرست ختم نہیں ہوگی واہ مسئلہ خود میں ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی سیدگی برباد کر دیا اے تمہوں چپ کیوں ہو ہاں سچ تو کہہ رہا ہے سردار تم نے خود چار شادیاں کرنی اور ہماری ایک بھی نہیں ہونے دی سردار مجھے بھی شادی کرنی ہے تو میرے بال بھی اڑ گئے کچھ تو رحم کر رہا ہمارے اوپر اے گھٹلی تمہارے دل میں کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ لڑک بھوڑتے ہیں تمہارے دل میں سردار پہلے ہی نہیں کرتا تھا لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ شادی کر کے شہر میں اپنا گھر بس ہو لیکن اس سب کے لیے ہمیں اس جممن کو راستے سے اٹھانا ہوگا دھوکا دیا اس جممن نے ہمیں دھوکا اے یہ یہ کیا ہو رہا ہے اے چھوڑو یہ کیا ہو رہا ہے کیا مطلب چھوڑو اے دور اٹھو دور اٹھو کیا کہہ رہے سب لوگ اے اے ایسے بنتا تو نہیں ہے لیکن میری وجہ سے آپ لوگوں کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں میں تو بس نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا مگر نئی جانتا تھا کہ جھوٹ پر کھڑی مارتیں اکثر گر جائے گی مگر جاتے جاتے ایک سچ بتانا چاہتا ہوں میں نے دیا کو سچے دل سے چاہا ہے سنو ایک بات بتاؤ اس کو جانے تو نہیں دے سکتی میں چلو انگوٹی پر ناؤ پھر کھڑا دی وہ جنمن نے نکال لی جنمن چکاہ چاہتا ہم چاہتا ہم موسیقی موسیقی